دفاعی میدان میں پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی بیلیسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ آئی ایس پی آر کے مطابق بیلیسٹک میزائل زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل شاہین ٹو کی تقنیقی صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا تجربے کا مقصد تربیت تقنیقی پیرامیٹرز کی توسیق اور بہتر درستگی کو جانچنا تھا شاہین ٹو کی کامیاب تجربے پر صدر مملکت وزیراعظم، چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیفز کی سائزدانوں اور انجنئرز کو مبارک بات اڑیل، قاتل، صفاق اسرائیل آخرکار مذاکرات کی ٹیبل پر آ گیا سہونی ریاست کا جنگ بندی کی امریکی تجاویز پر اتفاق جنگ بندی معایدے کے تحت پہلے مرحلے میں چھے ہفتوں کے لئے غزہ پر اسرائیلی حملے بند کیے جائیں گے پریکین قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنائیں گے غزہ میں بے گھر، شہری اپنے گھروں کو واپس جائیں گے دوسرے مرحلے میں حماس کی قید میں تمام اسرائیلی فاجی اور سیویلینز کی رہائی عمل ملائی جائے گی تیسرے مرحلے میں غزہ میں تعمیر نو کا عمل شروع ہوگا اور اسرائیلی فاجیوں کی لاشیں باپس کی جائیں گی جنگ بندی معایدے کے لئے بسر اور قطر کے ساتھ مذاکرات آج شروع ہوں گے ملک میں بارشوں سے تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری بلوچستان میں بارشوں سے نظام زند کی محتل متعدد ازلا سلاب کی زد میں پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق مستونگ، لسبیلا، یوب، زیارت، ڈیرابگٹی ہب کلہ عبداللہ میں بارشوں سے بھاری نقصانات ہوئے ہیں سلابی پانی میں بہجانے اور مختلف واقعات میں امواد کی تعداد انیس ہو گئی سلابی ریلوں میں ایک سو چھبیس گھر مکمل طور پر بہ گئے آسمانی بجلی گرنے سے ایک سو اکتیس مویشی حلاق اور ستانویں ایک اڑ رکبے پر کھڑی فصل تباہ ہو گئی مونسون کے طوفانی سپیل سے کئی شہروں میں زندگی متاثر جمرود کے برساتی نالے میں تین بچے ڈوب گئے سیون میں ماں بیٹی اور بیٹا سلابی ریلے میں بہ گئے لڑکانہ میں نو سالہ بچہ بارش کے پانی میں ڈوب گیا شہداد کوٹ میں چھت گرنے سے ایک شخص زخمی غزر میں لینڈ سلائڈنگ سے املاک تباہ راستے بند درائے کنہار کی مصنوعی جھیل سے قریبی گھروں میں درادے پڑ گئیں سکھر میں بارشوں کا پانی گھروں میں داخل خوریشی گوٹ زیریاب شہری گھر چھوڑنے پر مجبور لگاتار بارش اور سلاب نے پنجاب کے کئے علاقوں میں شدید تباہی مچا دی رازنپور سے گزرنے والے سلابی ریلے نے کئیں گھروں کو لپیٹ میں لے لیا کوہ سلمان میں درجنوں دہاد زیریاب فصلیں تباہ روزان نہر میں شگاہ پڑھنے سے پانی گھروں اور فصلوں میں داخل حضرو میں دریائے سن کا کٹاؤ پولیس چوکی کی دیبار بہا لے گیا علاقوں میں وسیع رازی زیریاب گزران میں نکاسی آپ کا نظام جواب دے گیا آمن دشمنوں کا وار ناکام پاک فوج نے افغانستان سے درندازی کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی جھڑپ میں پانچ خارجی دہشت گرد جہنم واصل چار سخمی بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پاک فوج کے تین جوان شہید نائک انایت خان، نائک عمر حیات اور سپاہی وقار خان وطن پر قربان خارجی گروپ نے زلہ باجوڑ میں افغانستان سے پاکستان میں داخلے کی کوشش کی آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کا عبوری افغان حکومت سے سرحد کی اطراف مؤثر بارڈر منیجمنٹ یقینی بنانے کا مطالبہ چوہدہ کی باجوڑ میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین ہوگی وفاقی خابینہ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کی صدارت وزیراعظم شہباز شریف کریں گے حکومتی اخراجات میں کمی کے اقدامات کی منظوری دی جائے گی اسلام آباد ائرپورٹ کی بولی کے طریقہ اگار کے توصیح کی جائے گی پاکستان اور ازباکستان میں مفامت کی آداشت پر دستخط کی منظوری ایجنڈے کا حصہ نیو ٹیک کے تحت فنڈ ریزنگ کامپنی کا قیام ایجنڈے میں شامل وزیراعظم کا پبلک سیکٹر کے پچاس فیصد کارگو کو گوادر بندرگاہ لانے کا حکم نائب وزیراعظم کہتے ہیں ناراضی کے نام پر دہشت گردی قبول نہیں نوزوان اتحاد کو فروختیں اور نفرت کو مسترد کریں اس حق دار کا اسلام آباد میں دو روزہ یوز کنمنشن سے خطاب بولے طلبہ قام کام مستقبل ہے پاکستانی نوزوان صلاحیتوں سے مالا مال ہیں یوز کنمنشن میں وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسمانیر کل بطار مہمان خصوصی شرکت کریں گے وفاقی وزیراعظم داخلہ کی نیدر لینڈ کی سفیر سے ملاقات مخصر نکوی نے نیدر لینڈ کی سفیر کا وزارت داخلہ میں خیر مقدم کیا ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری پر اتفاق دو طرفہ تعاون بڑھانے سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا نئی نسل کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے ملکہ مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کلہور میں تقریب سے خطاب بولی والدین نوکریاں اور مزدوریاں کر کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ بچوں کو سکولرشپس دیں گے ٹاپ کرنے والے بچے ہمارے سر کا تاج ہیں جہاں چاہیں پڑھیں فیس پنجاب حکومت دے گی وزیراعظم کا پچیس ارب روپے کی سکولرشپس دینے کا اعلان نشان حیدر پائلٹ آفیسر راشد منحاس شہید کا تریپنوان یوم شہادت ٹیرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سرفسز چیفز کا خراج عقیدت آئی اس پی آر کے مطابق شہید نے فرض کی ادایگی کے دوران غیر متزلزل جرت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عظیم قربانی پیش کی راشد منحاس شہید کا پیشہ ورانہ میار اور عظیم قوم سے وابستگی ہمیشہ متاثر کرتی رہے گی معروف صوفی بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اوٹس کی تقریبات کا آغاز گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مزار پر حاضری دی اور چادر چڑھائی ملک بھر سے ظاہرین کی آمد کا سلسلہ جاری میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ کا کہنا تھا سندھ صوفی اکرام کی سرزمین ہے ملک کی ترقی میں سندھ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا تجھے زندگی لاؤں کہاں سے اسرائیلی فاج کی غزہ دیر البلا جبالیا سمیت گئے علاقوں میں کارروائیاں پچاس ہزار فلسطینی لکمہ اجل متعدد زخمی عارتوں بچوں سمیت جنگ میں شہدہ کی تعداد چالس ہزار ایک سات چالس سے تجاوز کر گئی پلمبیا نے اسرائیل کو کوئلے کی سپلائی بند کر دی صدر گستاہو کا کہنا ہے اسرائیل نے کوئلہ فلسطینی بچوں پر برسانے بالے بموں میں استعمال کیا جو بائیڈن نے ٹرمپ کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دے دیا کہتے ہیں امریکہ میں سیاسی تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے امریکی صدر جو بائیڈن کا شکاگو میں خطاب بولے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ جمہوریت کے لیے تیار ہیں کیا آپ کاملا ہیرس کو ووٹ دینے کیوں تیار ہیں میں ماضی اور مستقبل کو دیکھ کر کہتا ہوں جمہوریت کا تحفظ کیا جانا چاہیے امریکہ کے بہترین دن آنے والے ہیں ہلوی کلینچن کا کہنا تھا بائیڈن اندرونے اور بیرونے ملک جمہوریت کے چیمپین رہے